دوستو جب سے جنسویر ٹیلیسکوپ لانچ ہوا ہے اور اس کے بعد جب سے اس کی ای میں جانا چال ہوئی ہے تب ہی اسے ہم حوال ٹیلیسکوپ کو اگنور کرنا چال کر رہے ہیں مطلب ایسا ایک ٹیلیسکوپ جو کہ تیرہ لاکھ اوبزرویشن کر چکا ہے اور اتنے سارے ایکسپیرمنٹ میں حصہ لے چکا ہے اس کے بعد بھی ہم اسے اگنور کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ثابت کرنے میں حوال بھی کچھ پیچھے نہیں ہے حالی میں 24 اپٹوبر 2022 کو اورائن کانسٹیلیشن میں ایک ایسا نیبیولا دھون نکالا ہے حوال ٹیلیسکوپ نے اس کے اندر ایک ایسا ڈارکیسٹ پوائنٹ ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں مطلب ایک یونیورس کی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی ایگزیس نہیں کرتا نہ ایک سٹار نہ دھول نہ کرن نہ میٹر مطلب آپ مانو کہ یہ یونیورس ایک بول کی طرح ہے اور اس کو یہ چھیرتا ہوا نکل جاتا ہے اور اس کا سیپ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک دل کی طرح ہے تو دوستو آخر کار یہ میسٹیریس جگہ کون سی ہے اور اس کے بارے میں ناسا نے آخر کار کہاں تک ریسرچ اپنی جاری رکھی ہے تو دوستو جب 24 اپٹوبر 2022 کو یہ ناسا کو ملتا ہے تب سے ناسا کی نظریں اس جگہ پر ہیں اور دوستو یہ اورائن کانسٹیلیشن میں اسی تھی ایک نیبیولا ہے جس کا نام ہے نیبیولا نگی سی ون تریپل نائی اگر اس کے ڈسٹنس کی بات کی جائے ہمارے ارث سے تو قریبن 1500 لائٹ ایئر دور ہے اور اس کے سائج کی بات کی جائے تو قریبن 0.6 لائٹ ایئر میں یہ فیلہ ہوا ہے اور دوستو جو سائنٹسٹ کمیونٹی کو سب سے میسٹیریس بات لگتی اس جگہ میں کی پوری جگہ سٹار کا فارمیشن چال ہو ہے اور کہیں نہ کہیں ڈسٹر تو آپ کو دیکھ جائے گی لیکن اس صرف ریجن میں آپ کو ڈارک اسپیس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا اور پیچھے سے آتی ہوئی لائٹ بھی آپ کو سائد ہی دیکھے اور آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ یہ دو ایجنسی کا ایکسپیرونٹ تھا مطلب یہ اوبجرویشن میں دو ایجنسی انوالو تھیں جس کا پہلا نام ہے ناسا اور دوسرے کا نام ہے یورپین اسپیس ایجنسی دوستو ان دونوں ایجنسیوں نے اپنے ساری ٹیلیسکوپ کو یوز کیا ہے اس جگہ کو پتا کرنے میں کہ آخر کار اس جگہ میں ڈارک اسپیس کیوں دکھ رہا ہے بلکہ آس پاس اتنے سارے اسٹار کا فارمیشن چالو تو دوستو اس پورے اوبجرویشن میں ابھی تک کوئی میجر ریجنس نہیں آیا ہے لیکن ایک جرنل میں آپ کو ایک تھیوری پروپوس کی گئی ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کا پورا لنک آپ کو ڈسکریسن مل جائیں گا آپ کو پوری تھیوری پڑھنی ہو تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اس میں ایک ایسا میجر بلاسٹ ہوا ہوگا مطلب سپر نووہ ہوا ہوگا جس میں پورا کا پورا وہ ریجن کھالی ہو گیا مطلب اسپیس سے پورے کی پوری دھول ہٹ گئی اور وہاں صرف ڈارک اسپیس بچ گیا لیکن مدہ یہ اٹھتا ہے کہ وہاں کا جو میٹر بچا ہوا ہوگا دھماکے کے بعد وہ کہاں گیا تو دوستو اس کے لئے بھی ایکسپلینشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بچے ہوئے میٹر کی انرجی ختم ہونے کے بعد وہ میٹر تھنڈا ہو گیا ہوگا اور وہ اپنی خود کی لائٹ سو نہیں کر پا رہا ہوگا لیکن یہ تھیوری یہاں بریک ہوتی ہوئے دکھتی ہے کہ اپنی لائٹ سو نہ کرتے ہوئے آس پاس کے جو اسٹار فارم ہو رہے تھے ان سے تو ہلکے فلکے لائٹ ریفلیکٹ ہو ہی سکتی تھی تو دوستو کسی بھی کیمرے اور کسی بھی موڈ میں یہ نہ شو کرتے ہوئے یہ کیسے ایک درم دارک اسپیس دکھ رہا ہے دوستو یہ میسٹری تو سالب نہیں ہوئی لیکن ایسی ہی میسٹری پان اکلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور کوئی بھی گلتی ہو تو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں